لیکن جانس پیکر نسلہ زیرے بھائی نے جس طرح کہا یہاں پہ کوئیٹہ شہر کے اندر دس جگہوں پہ چیک پوسٹ ہیں جہاں سے روزم گزرتے ہیں روزم اپنا تعرف کرواتے ہیں روزم گاڑیوں کی تلاشی دیتے ہیں اسی کوئیٹہ شہر میں کالے شیشوں میں اسلاح بردار لوگ بھی دندن آتے پرتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سرداد صاحب نے جو جسٹفیکیشن دی کہ ان کا تعلق یہاں سے نہیں ہے ایران سے ہیں جانس پیکر آپ کو یاد ہو گیا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایران سے کوئی پندرہ بیس گاڑیوں کا یا پچیس گاڑیوں کا ایک لشکر اسلے کے ساتھ پوری ایک فوج وہاں سے بارڈر ہمارا کراس کر کے آتا ہے اور دالبندن میں مجید نوتیزی نامی آدمی کو یہاں سے اٹھا کے گھر میں اس کی فائرنگ ہوتی ہے اس کے لوگ مارے جاتے ہیں اور مجید نوتیزی کو یہاں سے اٹھا کے وہ واپس اسی روٹ پہ انہی چیک پوسٹوں سے ان تمام جو ہمارے چیک پوائنٹس ہیں ان کو کراس کر کے دوبارہ ایران جاتا ہے یا تو جانب سپیکر ہمیں اخلاقاً اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں آتھ کڑے کر دینے چاہیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے نہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بس میں ہے نہ ہمارے حکومت کے بس میں ہے کہ جس کا جی چاہے افغانستان سے آکے کوئیٹا شہر کیپیٹل میں مجھے مار کے چلا جائے جس کا جی چاہے ایران سے اٹھ کے لشکر کرے بیس بیس پچیس پچیس گاڑیوں میں جنب والا یہ کوئی چڑیا نہیں تھا کہ بارڈر کی اوپر سے اٹھ کے آیا کسی کو پتا نہیں چلا بیس پچیس گاڑیوں میں وہاں سے ایک لشکر آتا ہے دالبندن شہر کے اندر مجید نوتیزی کے گھر پہ عملہ کرتا ہے اس کے گنمینوں کو مارتا ہے مجید نوتیزی کو اس کے گھر سے پکڑ کے واپس اٹھا کے لے جاتا ہے ایران جنب والا یہ حکومت ہے یہ ریاست ہے یہاں کی فورسز ہم کر کے آ رہے ہیں یا تو پھر ہم یہ سمجھے کہ ہماری مرضی اور منشاہ ان کے ساتھ شامل ہے کیونکہ جنب والا اگر ریاست نہیں چاہے اگر یہاں کی فورسز نہیں چاہے اگر ریاست کی مشینری ملا ہوا نہ ہو تو میں آپ کو اس ذمہ دار فلور پہ یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی کے گھر سے اس کی مرغی کا انڈا بھی کوئی چورا کر نہیں لے جا سکتا یا تو آج یہاں پہ ہمیں اس بات کا اطراف کرنا ہوگا کہ منشاہت فروش دن دارے سرعام منشاہت کا دندہ کر رہے ہیں پکڑنے والا کوئی نہیں چور اچکے یہ بدماش دن دارے روڈوں پہ کڑے ہوگے کلاشنکوف کے ساتھ کالے شیشوں میں اتر کے رات کو ہوا تجربے والا ویڈیو وائرل ہوئے اس کا یہ کھڑے ہو کہ یہاں پہ خوف و عراس پہلاتے ہیں ہوائی فیرنگیں کرتے ہیں لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں لوگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس طرح کا یہ واقعات سمائل جانوالا دن دارے شام کو چھے بجے لیاقت بازار جیسے ایک رش والے علاقے پہ جہاں پہ عید کی شاپنگ پہ آدھا کوئچہ شہر آتا ہے وہاں پہ آپ کا سٹی تانہ بھی موجود ہے وہاں پہ آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو فورس بنائے ایگل فورس کے آپ کے جوان بیگ موٹسیکلوں پہ گشت کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ایف سی کے جوان بیگ موٹسیکلوں پہ گشت کر رہے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ آپ کے پولیس کے ناکے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ آتے ہیں ایران سے بکول سردار صاحب کے ایران سے آتے اسماعیل کو گولی مارتے اس کے دکان کا تمام سونا اٹھا کے یہاں سے واپس گاڑی میں بیٹھتے ہیں انہی اسلے کے ساتھ وہ واپس ایران بھی پہنچتے ہیں ہم کر کے آ رہے ہیں جنب سپیکر یا تو اس فلور آف دی ہاؤس پہ ہم آج اس بات کا اطراف کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ہماری مرضی اور منشاہ ہے یا پھر ہم اس بات کا اطراف کر لیں کہ ہم دونوں آتھ کھڑے کر دیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ان جرائم کو روکنا ان دو میں سے ایک کام تو جنب سپیکر یہاں پہ ہونا چاہیے آج بہت شکریہ جنب